اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل حابیل اور کابیل امیرہ کی شادی جس لڑکے کے ساتھ ہو رہی تھی وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بچہ بھی تھا جب یہ بات حاریس کے موں سے سب کو پتا چلی تو امیرہ تو ہورم سے نفرت ہی کرنا شروع ہو گئی اور جا کر سوبیا کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہاں پر بات کریں اگر ہورم کی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے پہلے بھی امیرہ کے رشتے میں رکاوٹ اسی کی وجہ سے آئی اور اب بھی اب تو وہ رشتہ ہے جس کو وہ خود لے کر آئی ہے مگر قادر بلکل ہورم کے ساتھ کھرا ہے اور گھر والے تو ہورم پر بہت زیادہ غصہ ہے مگر اس میں ہورم کا بھی کیا قصور ہورم کو تھوڑے نہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا ان سب کا فائدہ تو اٹھا رہی ہے سوبیا سوبیا کو تو موقع مل گیا دوبارہ سے سب کے سامنے ہورم کو برا بنانے کا پہلے جب امیرہ کی منگنی ٹوٹی تب بھی اور اب تو نکاح ہوتے ہوتے امیرہ بہت زیادہ روتی ہے ظاہر ہے ایک دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ گی اور اب تو نکاح ہی ہوتے 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 رہ گیا تب سوبیا جاتی ہے اس کے زہموں پر نمک شرکنے کے لیے اور کہتی ہے کہ میں اس دور سے گزر چکی ہوں میں جانتی ہوں کہ نگار کو ہم نے منع کر دیا اور انس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو رہی مگر یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے اگر شادی کے بعد ان سب باتوں کا پتا چلتا تو کتنی تکلیف ہوتی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اسی لیے تم پریشان مت ہو اللہ جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے تم مجھے ہی دیکھ لو میرے ساتھ بھی تو یہ سب ہوا تھا میری بھی تو مہندی لگی ہی رہ گئی تھی اور پھر مجھے کیا ملا مجھے حارس ملا تم بھی بس خدا کی ذات پر یقین رکھو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی حارس ضرور ملے گا میں بھی تب بہت زیادہ پریشان تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور اس میں دھنس جاؤں مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور خدا نے میرا ساتھ دیا اسی لیے تم نے بھی ہمت نہیں ہارنی مگر ہاں ہورم سے تھوڑا سا بچ کے رہو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہورم تمہاری خوشیوں سے جلتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ تم خوش رہو یہاں پر سارے گھر والے ہورم کے گھر پہنچ جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی دھوکہ کیا جبکہ ہورم کے ماں باپ تو خود پریشان ہے وہ تو یہ سب کچھ جانتے ہی نہیں تھے جب ہاری اس نے تھوڑی سے زیادہ بات کی تو ہورم کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یہ تم میرے ماں باپ سے کس طریقے سے کس ٹون میں بات کر رہے ہو تمہیں بات کرنے کی بلکل بھی تمیز نہیں اور یہاں پر ہورم واقعی غلط ہے ایسے کون بات کرتا ہے اپنے جیٹ کے ساتھ جو بھی ہے وہ قادر کا بھرا بھائی ہے اور ہورم کو اس حساب سے اس کی عزت کرنی چاہیے ماں کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی اور قاسم کو بھی یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں اور قاسم اگر ہورم کے خلاف ہو جائیں گے تو کیسے قادر اور ہورم کا رشتہ چل پائے گا انقریب قادر بھی ہورم کے خلاف ہی ہو جائے گا مگر یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا